یہ دیکھیں بھی میں آپ کو کلوز دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ مجھے امید نہیں تھی اور یہ دیکھیں فیس بھی پنچ فیس ہوتا جا رہا ہے جیسے السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خرید سے ہوں گے تو فرنڈز کافی دن و بعد آپ لوگوں سے ملقات ہو رہی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بیزی ہوں اپنے کام میں اور ٹائم بلکل نہیں ملتا دن اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ صبح جو ہے وہ بھی آٹھ بجے ہوتی ہے اور شام پانچ بجے ہو جاتی ہے تو اس وقت سے بلکل ٹائم نہیں ملتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ناملکات کی جائے تو اس کے لیے میں معذرت کو آؤں تو فرنڈز آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں میرے پاس وہ بھی دکھاؤں گا اور کچھ روٹین ورک ہیں وہ بھی کریں گے تو چلتے ہیں اپنے بلکل آیا ہوں تو انہوں نے ویلکم کیے مجھے جو ہی نیچے اتراؤں اور آج مجھے کافی دیر بھی ہوگی ہے اس لیے جو ہے نا یہ خوڑے میرے سے نراز بھی ہوں گے لیکن کھانا پینا جو ہے نا یہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ آریڈی باہر رہتے ہیں یہ دیکھیں لے لو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میرے ساتھ یہ کافی زیادہ ٹیم ہو چکے ہیں جب بھی میں آتا ہوں تو میرے پاس آ جاتے ہیں اور یہی میں چاہتا تھا الحمدللہ ابھی دیکھیں میرے ہاتھ سے کھا رہی ہے اور مجنوع جو ہے نا یہ لے لو لے لو اس سے کھانا ہی نہیں ہو تھا نیچے کی رہا دیتیں بار بار اور بس فرینڈشپ ختم اور اب یہ چلے گئے ہیں اب چلتے ہیں اپنے مزید جو ہے نا پرندوں کی طرف اور آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹی چیزیں دکھاتے ہیں جو ہیں میرے پاس لون دیکھیں سردی ہے اور گاشت جو ہے نا وہ سورا خوشک ہوتا جا رہا ہے دیکھیں اس طرف بھی جو ہے نا وائٹ ہوتا جا رہا ہے یلو یلو ہو گئے سارا اور مالی بھائی ہیں کہ وہ ادھر آنے کا مو ہی نہیں کر رہے کتنے دنوں سے اور یہ دیکھیں جو سبزیوں کے حال کی ہیں میرے پرندوں نے یہ ڈک نے ساری پالک کھا گئے ہیں اور ساری دھنیا کھا گئے ہیں اس کو انہوں نے چھیڑا نہیں اور یہ مولیاں یہ بھی جب ان کا دل کرتا ہے تھوڑی تھوڑی کھا لیتی ہیں اور لیسن میرے خیال میں یہ کھاتے ہی نہیں ہیں تو فرنٹ فیڈ جو ہے وہ میں نے لے لیے کندوم اور بھاجرا اور یہ سارے کبوتر دیکھیں بچارے میرا ویٹ کر رہے ہیں کب سے بھوکے ہیں اور میں نے ان کو کھانا نہیں دیا آج سنڈے تھا اور کافی لیٹ جا گا ہوں فل ریسٹ کے بعد کبھی ان کو جو ہے نا میں یہاں اس ساف جگہ پر ہی ڈالوں گا اور سارے باہر بھاگ رہے تھے کہ دروازہ کھل ہے لیکن جب میں نے یہاں پر فیڈ ڈالی ہے تو سب اندر آ گئے ان کو آج کل میں باہر نہیں نکال رہا کیونکہ بلی جو ہے نا وہ میرے کبوتروں کی دشمن بنی ہوئی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی اور نقصان ہو تو بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں جو بچے تھے وہ بھی باہر آ چکے ہیں اور اب میں دیکھتا ہوں اندر کی کیا پوزیشن ہے اندر کوئی بھی نہیں ہے اور سارے خالی ہیں مجھے کبوتر کم لگ رہے ہیں میرے فرنس پورے ہیں مجھے ویسے ہی لگ رہا تھا کم ہے لیکن الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے اب ان کو کھانے دیتے ہیں اور اب چلتے ہیں اپنے مزید وہ دیکھیں چھاپا مارا ہے بھائی جان نے اور میرے بجیز کی جو ہے وہ کھانا شروع ہو گئے ہیں فیڈ اوہ ڈاگو یہ آپ کی نہیں ہے لیکن یہ کھائیں گے یہ چھوڑیں گے نہیں کھانے دیں کوئی بات نہیں تو فرنس ایک بری خبر میرا ایک بجی جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور ابھی جو ہے نا جب میں نے یہ کھولا ہے یہ پیالا اس کے اندر پڑا ہوا تھا بچارہ اور پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے وہ دیکھیں کس طرح لڑائیاں ہو رہی ہیں اور اس کو زخم بھی سر پہ آیا ہوا ہے انہوں نے فائٹنگ کی ہوئی ہے پتہ نہیں کیوں فائٹنگ کرتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بہت ہی عجیب پرندہ ہے اپنی زندگی میں میں نے اس سے زیادہ عجیب پرندہ نہیں دیکھا جتنا یہ چھوٹا سا ہے چھوٹی سی چھوڑی اور چھپن چھوڑی یہ بہت عجیب پرندے ہوتے ہیں میں نے بہت بہت توتے پا لے ہیں لیکن یہ جو بجیز ہیں نا ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا ان کا موڈ کیا ہے اور یہ کیا کر دیں گے بہت ہی لا پرواہ پرندہ ہے اور میری جو اینا ڈو ڈو نے بھی دونوں انڈے توڑ دیئے ہیں نیچے پھینک دیئے تھے اس نے جہاں پہ بیڈ کے نیسٹنگ کر رہی ہے تو یہاں پہ تو اس نے یہی کرنا تھا میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا اور دوسری بھی جو ہے نا وہ بھی بلکل کمفرٹیبل نہیں ہے ان میں کیونکہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ ایک نیسٹ بنایا اور انہوں نے اس کا نیسٹ توڑ دیا ہے اور ان کو بلکل ایڈجیسٹ نہیں ہونے دے رہے کہیں بی بی جب جہاں پہ وہ بناتی ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی یہ مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ تھوڑ دیتے ہیں بیچاری بہت تنگ ہے وہ بھی تو مجھے اب کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں ان کو شفٹ کروں اور وہ صرف وہ یہاں پہ رہیں تو اب تک پتہ نہیں کتنے بچے آ چکے ہوتے لیکن یہ جو ہے نا صرف ضائع ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں جو مجھے اب سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ یہ دو کا جو ہے نا سیٹ اپ سارا جو میں نے دوسرا ماسٹر کیج بنایا ہوئے وہاں پہ بنا دوں یہ ہر چیز کھائی جا رہی ہیں یہ میں نے ریبٹس کے لیے لے کے آیا ہوں پالک ہے اور ساگ وغیرہ ہے اور یہ جو ہے نا اب اس پہ چھاپا مارا ہوں جی تو فرنٹس کھانا جو ہے وہ میں نے اپنے سارے پرندوں کو دے دی ہے اور سارا جو ہے نا میں نے دیکھ لیا کہ کوئی فصلہ مسائل نہ ہو ابھی جو ہے نا میرا ٹائم ہو گیا کہ میں اپنے ریبٹس کی طرف جاؤں اور میں اپنے ریبٹس کو دیکھوں ایک دو دن سے جو ہے نا میں ادھر آیا ہی نہیں ٹائم ہی نہیں ملا کافی بیجی تھا کافی انگیجمنٹس ہی جس میں میں مسروف تھا تو ابھی چلتے ہیں اپنے ریبٹس کی طرف اور اپنے ریبٹس کے بیبیس دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں اور ٹھیک بھی ہیں کے نہیں تو بھالو جو ہے نا میرا ویٹ کر رہا ہے بڑا ہویا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ میں ڈال دیتا ہوتا ہوں ابھی یہ بھاگ کے جائے گا باہر وہ فرش فرش جو ہے نا وہ سبزیاں کھائے گا تو اتنی دیر میں میں بچے بھی چیک کر لوں گا اور وہ آپ دیکھیں آپ کو بچا نظر بھی آ رہا ہوگا وہ تھوڑا سا وہ دیکھیں موپ کر رہا ہے تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے باہر آگئے ہوں اور اب اتنے بڑے بھی ہو گئے ہیں اور فرنڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی فر بھی جو ہے نا عام ریبٹ سے زیادہ ہی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ فادر پہ ہوں گے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑی ان کی فر بھی ہوگی تھوڑے مکس سے بچے ہوں گے فرنڈ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اور یہ دیکھیں میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا دیکھیں فر بھی ہے ان کی ماشاءاللہ تو یہ فری فری بھی لگ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے مکس ہوں گے جیسے ماں ہے نا ویسے ہوں گے ابھی میرا دل جا رہا ہے کہ ان کو میں ایک دفعہ تھوڑی دل کے لیے باہر لکھے جاؤں اور عزا فاتمہ کو بھی دکھاؤں اور پھر واپس لے ہوں گا لیکن شاید یہ ڈھر جائیں ابھی بہت چھوٹے ہیں ماشاءاللہ ہیں بہت پیارے اور فل وائٹ ہیں دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں پھر درہ قریب سے یہ دیکھیں بھی میں آپ کو کلوز دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ مجھے امید نہیں تھی اور یہ دیکھیں فیس بھی پنچ فیس ہوتا جا رہا ہے جیسے بھالو ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فر دیکھیں یہاں کتنی زیادہ ہے تو فری بھی ہیں بہت زیادہ اور یہ کوئی تقریباً مکس مکس ہیں کیونکہ پیور تو کبھی بھی نہیں ہوں گے کیونکہ جو ان کا فادر تھا وہ دوسری بریڈ تھی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ دیکھیں آپ کتنے فری ہیں ماشاءاللہ اور زبردست یہ کان تو فرنڈس مجھے آپ لوگوں نے بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو میرے بچے ہیں خرگوش کی کتنے اچھے لگتے ہیں اور مجھے تو ماشاءاللہ بہت ہی پسند آئے ہیں اور میرے ساروں سے زیادہ شوہ کی ریبیٹس کا ہوتا ہے اور بار بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو اٹھاؤں اور ان کو آپ کو بھی دکھاؤں اور خود بھی دیکھوں لیکن کیونکہ یہ بہت نازک ہوتے ہیں یہ ڈھر کے فوت بھی ہو سکتے ہیں تو ابھی ان کو میں تھوڑا سا بڑا ہونے دوں گا اس کے بعد انشاءاللہ ان کو باہر لے کے جاؤں گا اور ان کے ساتھ کھیلیں گے تو ابھی چلتے ہیں باہر اور باقی روٹین ورکس کرتے ہیں ابھی جو اینا میں باہر آگیا ہوں اور وہ سامنے بھالو ہے میں جلدی سے بھالو کو لے کے آتا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان بلیاں جو ہیں وہ بھی اٹیک نہ کر دیں تو وہ فوراں بھالو کو لے کے واپس پنجرے میں بند کروں گا اور اس کے بعد کوئی کام کریں گے اور پول کی حالت دیکھیں یہ ڈکس نے پول کا کیا حال کیا ہوا ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ انہی کے لیے یہ کھیل رہے ہیں اور بھالو چلو 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 بھالو بھی شکر کرتا ہے چلو بھالو تو فرنس میں جلتی جلتی اس کو پکڑتا ہوں بلیاں ہماری بہت تیز ہیں تو فرنس جلتی جلتی جو ہے نا میں ابھی پانی لگا رہا ہوں حالانکہ بارش بھی آئی ہو یہ ہے لیکن پتہ نہیں وہ کب ہوگی اور مجھے اپنی کاس کی بہت زیادہ فکر ہے کہ کہ یہ خراب نہ ہو جائے اتنی محنت کی تھی علی نے مجھے بتایا ہے کہ سردیوں میں جو ہے نا اس نے تھوڑا ختم ہو جانے اور پھر گرنوں میں دوبارہ آتی ہے لیکن پانی لگاتے رہنا ہے اور مالی خود جو ہے نا وہ اتنے دنوں سے آئی نہیں رہا تو اس کے ساتھ مجھے شدید جو ہے نا گل ہے ابھی جب آئے گا تو پھر میں اس سے بات کروں گا کہ بالکل وہ کیئر نہیں کہا تھا یہ چیز میں نے بالکل مالی پر چھوڑی ہوئی ہے لیکن مالی جو ہے نا وہ مزے کہا تھا ہے آنے کا نام نہیں لے رہا تو فرنس دیکھیں میری ڈک جو ہے نا وہ بات لیتے ہوئے اور ماشاءاللہ پانی جو ہے نا میں نے پھول دبرتس قسم کا پانی لگایا اور پانی کھڑا بھی ہوا ہے پورے لون میں ساتھ یہ ڈک جو ہے نا یہ بھی انجوائی کرتے ہوئے پانی میں دیکھیں کیسے ماشاءاللہ تیر بھی رہی ہے اور نایا نایا بھی کر رہی ہے اور یہ نہیں جاتا اندر یہ ساپ جو ہے نا یہ ان کو پتہ نہیں تھانڈ ہی لگی رہتی ہے موسیقی موسیقی